بھارت پر کیا پڑ رہا ہے روس اور یوکرین کے بیچ جاری جنگ اب لمبی کھشتی جا رہی ہے اس کا ویاپک اثر اب پوری دنیا پر دھیرے دھیرے ہی سہی لیکن نظر آنے لگا ہے یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزوں کے دام میں بھی دنیا بھر میں اضافہ ہو رہا ہے اور بھارت اس اثر سے اچھوٹا نہیں ہے دنیا بھر میں گےہوں کی بڑتی قیمتوں کے بیچ بھارت سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے شنیوار کو سرکار نے گےہوں کے نریات پر تتکال پرباؤں سے بین لگا دیا ہے گےہوں کو پرتی بندیت شرنی میں رکھ دیا گیا ہے سرکار کی اور سے ایک بیان جاری ہوا کہا گیا کہ دیش کی خاطر سرکشہ کے مدنظر یہ ضروری قدم اٹھایا گیا روس یوکرین جنگ کے چلتے انتراشتری بازار میں گےہوں کی قیمتوں میں چالیس فیصدی سے زیادہ کی بڑھوتی درج ہوئی ہے گےہوں اور گےہوں کے آٹے کے دام آسمان چھو رہے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق پچھلے سال کے مقابلے آٹے کی قیمت میں اب تک قریب تیرہ فیصدی کی تیزی آ چکی ہے اس بارے میں ویدیش ویعاپار مہا ندشہ لائے یعنی ڈی جی ایفٹی نے تیرہ مائی کو جاری عدی سوشنہ میں یہ کہا ہے کہ جن دیشوں کو پہلے اس کے نریات کی عنومتی دی جا چکی ہے انہیں نریات جاری رہے گا لیکن کوئی نیا سودا منظور نہیں کیا جائے گا دراصل بھارت میں گھریلو اس طرح پر گےہوں کی بڑھتی قیمتوں کی ایک وجہ کئی پرمک راجیوں میں سرکاری خرید کی پرکریہ میں سستی بھی ہے جہاں لکش سے کافی کم گہوں کی خریداری اب تک کی گئی ہے موسیقی موسیقی